مفتی عظم راجستان علیہ الرحمت و الرزوان ہوں یا کوئی بھی اللہ رب العزت کی محبوب ترین ذات ہو کسی کو بھی اللہ اپنے دین کے کام کے لیے چنتا ہے تو ظاہر ہے کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے راجستان کا صوبہ سنگلاک صوبہ ہے راجستان کا علاقہ راجستان کا راج جہاں دیکھیں ریگستانی ریگستان نظر رہتا ہے آپ ستر سال پہلے جائیں گے تو پھر اس راجستان کی شکل و صورت کیا رہی ہوگی جب پاکستان کا وجود نہیں تھا تو پھر راجستان کی حالت کیا رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ مفتی عظم راجستان جب راجستان آئے تھے اس وقت تک پاکستان نہیں بنا تھا ابھی آپ نے حضرت سے سنا برادران ملت اسلامیہ پہلی بات تو یہ کہ گھر کی جو بات ہے وہ گھر والا بڑی بہترین انداز سے بیان کر سکتا ہے ایک بات اپنے ذہن شریف میں پھٹ کر لیجئے چالیس پچاس سو کلومیٹر پر بہت سے خوز قطب افدال پھیرا کرتے ہیں جملے میرے برے لگے تو مجھے معاف کیجئے گا ہزار کلومیٹر دور جانے کے بعد کوئی بھی پیر مغا بن جاتا ہے ماشتر صاحب ہزار کلومیٹر دور جانے کے بعد کوئی بھی جناب والا بدرے طریقت بن جاتا ہے سو پانسو کلومیٹر باہر نکلنے کے بعد کسی کے بھی تعریف کے غلغلے شروع ہو جاتے ہیں مگر جناب والا جہاں وہ ساری زندگی گزارتا ہے جہاں اس کا گھر ہے جہاں اس کا محلہ ہے جہاں وہ رہتا ہے جس کے ساتھ اس کی رشتداری ہے جس کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے اگر وہ لوگ تعریف کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ یقین جانے کی یقیناً وہ بندہ لائق تعریف ہے وہ بندہ قابل ستائش ہے کہ صرف دور والے ان کی تعریف نہیں کرتے ہندی میں کہتے ہیں دور کے ڈول سوہانے ہوا کرتے ہیں یہاں بات دور کی نہیں ہے مفتی آزم راجستان تو اس مقبول ذات کا نام ہے کہ دور بریلی ہے مگر اس کے باوجود مفتی آزم کی تعریف ہے دور کی چھوچا ہے اس کے باوجود مفتی آزم کی تعریف ہے قریب جوتپور ہے جوتپور کی سرزمین پر مفتی آزم راجستان کے جنازے میں جوتپور والوں اور دوسروں نے شرکت کر کے بتایا مفتی آزم راجستان صرف راجستان کے دوسرے شہروں کے مفتی نہیں تھے بلکہ جناب ہماری عقیدت مفتی آزم سے وابستہ تھی ہماری نصوت مفتی آزم سے وابستہ تھی ہمارا سکول مفتی آزم سے وابستہ تھا ہمارا قرار مفتی آزم سے وابستہ تھا ہماری امید مفتی آزم سے وابستہ تھی ہمارا مستقبل مفتی آزم سے وابستہ تھا وہ ایک ایسی ذات تھی جو سیاست کے میدان میں بھی رہنمائی کرتی تھی وہ ایک ایسی ذات تھی جو شریعت کے میدان میں بھی قیادت کرتی تھی وہ ایک ایسی ذات تھی جو طریقت کے در میدان میں بھی رہنمائی کرتی تھی وہ ایک ایسی ذات تھی جو اساغر نوازی بھی کرتے تھے اکابر کا احترام بھی کرتے تھے وہ ایک ایسی ذات تھی جو اپنے ہم اثر لوگوں کی حوصلہ امزائی بھی کیا کرتی تھی وہ ایک ایسی ذات تھی جو سیدوں کا احترام اور علماء کرام کی حوصلہ امزائی بھی کیا کرتی تھی وہ ایک ایسی ذات تھی جو ہندوستان کے مختلف دوشوں کے پیر تھے مگر سادات کرام کی موجودگی میں وہ مرید کرنے سے منع کر دیا کرتے تھے اور پرجستہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مشن آپ لوگوں کا ہے آپ کی موجودگی میں ہم مرید نہیں کیا کرتے جو مفتی آزم راجستان کی سید پر بیٹھا ہو راجستان کے ایک ایک شہر کا عالم اپنی عقیدت جس کی بارگاہ میں اب اپنے اپنے انتاز میں پیش کرتا ہو جس کے ایک شہرے پر پورا راجستان شہر میں عمرنے کے لیے تیار ہو جس کے ایک حکم نامے پر پورا راجستان چاند کا اعلان کر دیتا ہو جس کے ایک جملے پر پوری سنگیت متحد ہو جاتی ہو وہی اپنے وقت کا اپنے علاقے کا کچھ بھی ہو مگر مفتی آزم کی آواز بظاہر تو کبھی ہوتی تھی مگر اتنی غالب ہوتی تھی کہ ہر ایک کے سینے حیبت مفتی آزم راجستان سے ترائے کر نارو تقبیر نارو ریسالت فیضان حضور مفتی آزم راجستان